اسلام علیکم ویلکم ٹو ناچ کا ریسپی تو آج ہم اپنے ریسپی میں بنانے والے ہیں سب سے لجیز فورٹ جو کی ہے بریانی اور یہ سب ہی کا فیوریٹ ہوتا ہے اور یہ خاص طور پر میرا بھی بہت ہی جیادہ فیوریٹ ہے تو اسے آپ ویڈیو کو لاس تک دیکھیں کہ اسے ہم نے کس طریقے سے بنایا ہے اور یہ بہت ہی ایجی ہے تو چلی اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ لیا ہے ایک کے جی چاوال باسمتی رائز یہ ہے انڈیا گیٹ کا اب کسی بھی بران کا لے سکتے ہیں اور اسے ہم نے اچھے سے واش کر کے اسے ہمیں پانی میں بھیگا کر ایک سے دیر گھنٹے تک ہمیں اسے بھیگا کے رکھنا ہے جب تک ہمارا چاوال پانی میں بھیگتا ہے تب تک ہم چکن کو میرینیٹ کر لیں گے تو ہم نے یہاں پہ چکن لیا ہے اچھے سے دھو کر کے ڈیڑھ کیلو ڈیڑھ کیلو چکن کے لیے ہمیں چاہیے دھائی سو گرام دہی ہم اس میں دہی ایٹ کر رہے ہیں دہی ایٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ ڈال دیں گے تلہ ہوا پیاج ہم نے یہاں پہ چار پیاج کو اچھے سے اوئل میں ڈال کے اس طرح سے ہم نے براؤن کر کے ہم اس میں ڈال رہے ہیں اس میں تلہ ہوا پیاج کا جو جو فلیور آتا ہے بہت ہی اچھا آتا ہے اس لیے ہم اس میں ایٹ کرنا بہت ہی ضروری ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں بریانی مسالہ یہ ہمارا ہومیٹ بریانی مسالہ ہے میں نے اسے خود بنایا ہے اگر آپ کو اس کا ویڈیو دیکھنا ہے تو آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں یا پھر ہم اس کا لنک ڈسکرپسن باکس میں ڈال دیں گے اور اب مجھے جو چاہیے وہ ہے دھنیا پودینہ اور ہرا میرچ یہ سب ہم نے چاپ کر کے اور اور اس میں ہم ایٹ کر رہے ہیں اب ہم نے اس میں ڈال رہا ہے دیر چمچ میرچ پاورڈر آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں آپ کو جتنا تیکھا کھانا ہو اور یہاں پہ ہم نے دو سے تین چمچ دھنیا پاورڈر لیا ہے اور اب ہم نے یہاں پہ چھوٹکی پر کلر لیا ہے ہم نے یہاں پہ فوٹ کلر لیا ہے اورنج والا اور اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں سواد انوسار نمک اسے ہم ڈال کے اچھے سے میکس کر لیں گے اور میکس کرنے کے بعد اب میں اس میں ایٹ کر لوں گی نیمبو کا رس ہم نے یہاں پہ ایک نیمبو کا رس لیا ہے اور اس میں دو سے تین چمچ ہمیں ادرک اور لسون کا پیشٹ ڈالنا ہے اور ان سب کو اچھے سے مسالے کو میکس کر کے ہم میرینیشن کے لیے ایک گھنٹے کے لیے ہمیں سے ڈھک کے رکھ دینا ہے اور اب اگر آپ کو آلو اس میں ڈالنا ہو بریانی میں تو ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ اسکیب بھی کر سکتے ہیں تو ہم نے آلو لیا ہے یہاں پہ اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں لال مچ پودر ایک چمچ اور اس میں فوٹ کلر ہم نے تھوڑا سا ڈالا ہے اسے چھٹکی بھر اور سواد انوسار نمک اور اب ہم اس میں ڈال لیں گے تھوڑا سا کیوڑا واتر اور اسے ڈال کے ہم اس میں پانی ڈال کے اور ایک سیٹی آنے تک ہم اسے بوائل کر لیں گے اور اب میں ایک کڑائی میں ڈال رہی ہوں اور یہاں پہ ہم نے چار پیاج کو اس طریقے سے سلائس کٹ لیا ہے اور اب ہم اسے اچھے سے گولڈن براؤن ہونے تک اسے فرائی کرنا ہے اس طریقے سے ہمیں گولڈن براؤن تک دیکھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے براون کلر ہمیں چاہیے اس کے بعد ہم اسے باہر نکال لیں گے اس کے بعد ہم اسے باہر نکال لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کر رہی ہوں مرینیشن کیا ہوا چکن یہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی آپ کو اس اوائل میں کچھ بھی نہیں رہنا بس ایدھر ڈائریکلی ہمیں اوائل میں چکن کو ایٹ کر دینا ہے اور اس طریقے سے ہمیں اسے ملا کے اچھے سے فرائی کرنا ہے اسے ابھی ہمیں ڈھکنا نہیں ہے ابھی ہمیں اسے بس ایسی بیداؤٹ کبر کیے ہوئے ہمیں اسے اچھے سے چھ سے سات مندر تک اس طریقے سے فرائی کرنا ہے کیونکہ چکن میں موشچر ہوتا ہے تو وہ ایٹومیٹک اس میں پانی تھوڑا چھوڑ دیتا ہے آپ اس میں پانی بلکل بھی ایڈ نہ کریں دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے کتنا ہمارا جو چکن ہے وہ جیسے جیسے وہ فرائی ہو رہا ہے اس کا اوئل اوپر آ جا رہا ہے چکن ہمارا ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے آلو آلو ہم اس میں ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ جو مسالے کا فلیور ہے وہ آلو کے اندر چلا جائے اور یہ اب چکن اگدم تیار ہو چکا ہے تو اب ہم چاول کی تیاری کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے پتیلے میں پانی دیا ہے اور اسے کور کر کے ہمیں بوئل آنے تک ویٹ کرنا ہے اور ہمیں اس میں جو ڈالنا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں وہ ہے سب سے پہلے سواد انسار نمک آدھا نیمبو چار سے پانچ لاؤں ایک چمچ ساہ جیرہ چار سے پانچ چھوٹی الائچی تین تیج پتہ دو دالچینی اور دو بڑی الائچی ان سب کو ڈال کے ہمیں پانی میں مکس کرنا ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں اوائل دو چمچ اور اسے ڈال کے ہم کور کر دیں گے اور اس کا بوئل آنے تک ویٹ کریں گے بوئل آ چکا ہے تو اب ہم اس میں بھیگا ہوا چاول کو ایٹ کر دیں گے ایٹ کرنے کے بعد اب ہم اسے اچھے سے میکس کر لیں گے اور اسے کور کر کے ہم اسے کوپ کر لیں گے تو کور کر دیا ہے اور اب ہم اسے چک کر کے دیکھ رہے ہیں ہمارا چاول دیکھ سکتے ہیں ایٹی پرسن تک یہ کھوک ہو چکا ہے ہمیں اسے پورا نہیں پکانا ہے ایٹی پرسن تک پکانا ہے تاکہ یہ جب دم ہو تو اس میں ٹوئنٹی پرسن بھی پک جائے تو ہم نے پانی کو نکال لیا ہے دیکھ سکتے ہیں ہمارا چاول کتنا خلا خلا بنا ہے اور اب ہم نے یہاں پر ایک کٹوری دودھ لیا ہے یہ دھائی سو ایمل ہے اور اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں دو چمچ کےوڑا جل اور اس میں ہم نے میٹھا آتر ڈالا ہے چار سے پانچ بندھ اور ہم نے ہلکا سا یہاں پر فوٹ کلر بھی ڈالا ہے ان سب کو تینوں کو مکس کر کے ہمیں اچھے سے ملا لینا ہے تو چلی ہم لیئرنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر اوئل لگا کے نیچے میں اور اب ہم اس میں ایک لیئر شاول کا لے رہے ہیں اور اس کے بعد سکنڈ لیئر ہم اس میں دے رہے ہیں اوئل دینا ہے اوئل اچھے سے ہم چاروں طرف سے ہم دے دیں گے اس کے بعد ہم نے جو دودھ میں ڈال کے وہ مکسچر بنایا ہے وہ اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ہم نے دودھ میں اس لیئے کیوڑا جل یا پھر وہ میٹھا آتر اس لیئے ایٹ کر دیا تاکہ وہ سارا فلیور ایک میں ہی آ جائے اور ہمیں جگہ جگہ پہ جسے کی بیچ بیچ میں ڈالنا نا پڑے اور اب میں یہاں پہ دھارا دھنیا اور اس طریقے سے ہمیں اچھے سے چاروں اور اوئل دینا ہے تاکہ ہمارا چاول پورا موششیر ہو جائے اور اسے ڈالنے کے بعد اب ہم اس کی سکنڈ لیئر تیار کریں گے تو سکنڈ لیئر میں پھر سے ہم نے سب سے پہلے چاول لیا ہے اور چاول لینے کے بعد اسے ہم کور کر دیں گے پہلے پہلے ہم اس میں سب سے پہلے ایٹ کر دیں گے گرم مسالہ پاورڈر ہم فرش لیئر میں نہیں ڈالے تھے ہم سکنڈ لیئر میں اسے ہم ڈالیں گے اگر آپ کے پاس گرم مسالہ پاورڈر نہ ہو تو آپ بریانے مسالہ پاورڈر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کا حصہ کہ پھر سے ہم اس میں اوپر سے ایک لیئر دیں گے چکن کا اور پھر ہم اس میں دودھ ایٹ کر رہے ہیں پھر سے ہمیں چاروں اور اچھے طریقے سے ہمیں اس طریقے سے اوئل سپرنگل کرنا ہے ہمیں ہر لیئر میں اوئل دینا ہے تاکہ ہمارا جو چاول ہے وہ اچھے سے پورا موسٹر رہے ہیں اب یہ ہمارا فائنل لیئر ہے تو بچہ ہوا سارا چاول ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس طریقے سے ہم اس طریقے سے فائلہ لیں گے اب اوپر سے ہم یہاں پہ براؤن کی آہوہ پیاس ڈال دیں گے اور پیاس ڈال دینے کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے سالن کا جو گریوی کا جو اوئل تھا وہ ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں آپ دیکھے تھے کہ چکن میں جو اوئل بہت زیادہ اوپر آگیا تھا اسے ہم نے ہم نے الگ سے رکھ لیا تھا وہ ہم سب سے اوپر میں ایٹ کر رہا ہے اور اب ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں جس میں ہم نے کےوڑا اور میٹھاتھر اور فوٹ کلور ملا کے رکھا ہے اگر آپ ایک چیز یاد رکھیں اگر آپ کےوڑا ایسنس لیے ہیں تو پھر آپ تین سے چار بوند ہی ڈالے اس میں اور اگر آپ کےوڑا واٹر لیا ہیں تو پھر آپ اس میں ایک سے دو چمچ ڈالے اس چیز کو آپ بہت ہی زیادہ دھیان میں اگر آپ اس میں گھی ڈالیں گے تو اس کا flavor بریانی کا بہت ہی اچھا اور اس کا flavor اُبھر کے آئے گا آپ ضرور ڈالیں گھی ڈالیں اسے ہم اچھے سے دم کرنے کے لئے رکھیں گے تو سب سے پہلے ہمیں ایک سوٹی کپڑا لینا ہے کیا کرنا ہے اسے بھیگا لینا ہے اگر آپ کے پاس سوٹی کپڑا نہ ہو تو فوائل پیپر بھی لے سکتے ہیں اور اس طریقے سے ہم cover کر کے ہمیں high flame میں 5 منٹ تک ہمیں 5 سے 7 منٹ تک ہمیں high flame پر رکھنا ہے اور low flame میں کر کے ہمیں 20 سے 25 منٹ تک رکھنا ہے آپ timing کا بہت ہی زیادہ دھیان رکھیں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا بریانی اگدم کھلا کھلا بنا ہے بہت ہی بہترین اور بہت ہی لذیذ دکھ رہا ہے یہ ایک بھی چاول ہمارا ٹوٹا نہیں ہے آپ بھی اپنے گھر پر ضرور بنائیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پھر آپ میرے چینل کو پلیز سسکرائب کریں سیئر کریں اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ بریانی کیسا لگا